ایک بات اس کرنا چاہوں گا حضرات یہ میں آپ کو مشاہ رہا ہوں یور صاحب یہ آپ آپ حیدر صاحب پشیر لائے ہیں امریکہ سے یہ وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور آپ کے انٹرویو لینے کے لیے اپسوسیت سے وہ حد اس وقت کشت اٹھا کے آئے ہیں اچھا اچھا تو اب میں حضرت جوش ملی آبادی جو شائر انقلاب ہیں اور جوش صاحب خراب نہ کر گئے انٹرویو یہ تمام بہت سب شائر انقلاب نہیں انقلاب سے کسی کو معروف کرتے ہیں شائر موسویت شائر عیسی ہو پہمبر انسانیت نہیں ہے شائر انقلاب تو بہت بڑا آپ کو خدا بھی گئے کوش نہیں تو آپ اس کو لکھ کے کٹوائیے اس خدا کو صاحب خدم خلان بہت بہت بھدے سکارا کہ بہت بہت بھی چھوش ہیں جوش صاحب آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے ماشاء اللہ تو کیا یہ آپ بتائیں گے کہ زندگی نے آپ کو کیا دیا ہے اور آپ نے زندگی کو کیا دیا ہے ہم نے زندگی کو شیئر کیا کہ زندگی بھی ہمیں دل میں کھاؤ دیا ہر لحاظ سے زندگی نے ستایا ہے ہر لحاظ سے فکرِ دانا غمِ دانا غمِ روکار کونوں نے مجھے ستایا ہے جوڑ صاحب پہلے کیوں متعلق تو ذرا سے کچھ اختلاف ہمیں ہے اگر آپ کی اجازت دے کیونکہ آپ نے غمِ جانا تو فالہ ہی نہیں تو بھی آپ پر تو جانا جانا کا آپ پر تو بہت بارش ہوتی رہی ہاں بارش ہوئی لیکن اس بارش پتر بھی گرے پرشیاں بھی گریں بیٹی بھی گریں سمجھے گا اس کا درد کون سوری سے کائنات میں تم نے جسے مٹا دیا پر دائے اعتبار میں صبحانہ با 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 حسن کی مہربانی بھی قیامت ہے اور نہ مہربانی قیامت بھرحال اورت خطرناک ہے جانا میں اعتبار ہو یا نہ اعتبار یہاں تو ہار مان لیا آپ نے ہاں ہار مان لیا آپ نے لیکن آپ نے صرف شیر ہی تو نہیں دیا جیو اور صاحب شیر کے ذریعے سے پوری انسانیت کو سمارا ہے ہم نے خدمت کرنا چاہی ہے معلومی اس میں صحیح ہماری مذکور ہوئی تھی نہیں ہم نے انسان کے خدمت کرنا چاہی لیکن لیکن زندگی میں دکھ دی ہے زندگی میں دکھ دی ہے تو زندگی تو دکھ کا نام بھی ہے زندگی تو نام بھی ہے دکھ جھیلے کا آپ نے تو بڑے صحیح سے دکھ چھیلے ہیں ہاں ہم نے حساس کے چھیلے ہیں یہ تو آپ کی زندگی پر فتح ہے ہاں جوڑ صاحب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزرے ہوئے کوئی ایسے لمحے ہیں جن کے خلیش آج بھی آپ کو ستاتی ہے ارے صاحب یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کی انتہا نہیں ہے ہم بربت اٹھاتے ہیں رونے کے لئے ہم جلسے کرتے ہیں جشن بناتے ہیں طرفنے کے لئے مال ہے ہر مسرد کا غم تان چھوٹتی ہے غم غم کی تان تو تو غم پر چھوٹتی ہے خوشی کی تان بھی غم پر چھوٹتی ہے اس کا چائے رات ایسے کیوں ہے کیوں کہ اب تک ایرہ شروع نہیں ہوا ہے ہمیں گدھگدانے سے ایسی کیوں آتی ہے ہمیں نوالے کیوں کو جواب یہ بھی تک نہیں چھوٹتی ہے کیوں کر کوتہ معلوم کیا ہم نے ابھی کیوں کر جو منزل تک دنیا پہنچی ہے جوں کو جواب بھی تک نہیں آیا بابا کیوں کو جدیش آتی ہے ہسی بیٹا مجھ کو یہ نہیں ہے معلوم بابا کوئس نہیں معلوم کیوں کہاں پاس جانے کیوں خلق کیا ہے تو خدایم سے کیوں خلق کیا کوئس نہیں معلوم یہ تھی سوال میں کی سلسلے میں کون کون سے تمنا ہے آپ کے دل میں تمنا ہے اثر کائنات کھوڑنے کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے اگر میری محبوبہ ترف ہو اور اثر کائنات ترف ہو اور مجھ سے کہا جائے تو تم اثر کائنات کھوڑنا چاہتا آپ پسند تر ہوگا یہ ذلپ محبوب تو میں اثر کائنات تجیب منا بابا بابا لیکن جور صاحب یہ کبھی محبوبہ کی کان میں پڑ گئی تو بڑی مشکل میں آپ پڑ دائیں گے اس سے کہیں گے نہیں جور صاحب اگر واقع کربلا جیسے فرض کیجئے کہ اس وقت ہوتا تو ہم لوگ وہ میں سے یا آپ صرف حضرت خور کی جگہ لے سکتے ہیں میں میں حسین کی تائید کرتا اور میں ان سے کہتا کہ آپ عقیدتا جس چیز پر قائم ہے میں اس کو نہیں مانوں گا لیکن میں آپ کریٹر کی تائید کروں گا ایسے ایسے شخص کے ساتھ مر جانا بیتر خور بن کے آتھ نکلتی ہاں ہر ہو جاتا جوڑ صاحب آپ کے فارسی اور اردو شہرہ میں قوم سے شہرہ آپ کے خاص پسندی جاتے ہیں جن آپ کو متاثر گرم آمدی ہر فارسی میں تو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے حافظ 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 غنائی شادی کی حد اور فکری شادی سادی کہا ہے سادی نے اگر پسیدے بھی کہے باشان تو اس میں بھی فکر ہے اور اس کو خلق مخلوق کا خادم نہیں کہا ہے سادی یہ بات ہے پھر نظری نے بہت امدر پیدا کیا پھر خیام میں خلطقے کو دخل دیا شادی ہمارے وہاں اردو شادی میں صرف مرزا غالب ہیں جن دو فکر کی طرم گئے ہیں جور صاحب میر انیس کے متعلق آپ کا جار گئے ہیں میر انیس ہیں مرزا غالب ہیں مرتق امیر ہیں اور نظیر اکبر آدمی یہ چار پات نمائی آدمی ہیں لیکن ان میں تفکر کے لحاظ نمائی آدمی غالب ہیں تو اپنی عنوان کا تفکر میر انیس کیا نہیں نہیں میر صاحب کا تفکر نہیں تاہلے سے پھر چمن خلاب کا سخن حق کی طرف کانوں کو مسروف کرو جو رباجوں کا مناسب ہو تو محب ہو یہ گھلاوٹ نیس کو آئے یارب چمن نیس کو بن رہے اور کچھ حافظہ ٹھیک نہیں ہے یاد نہیں رہا کچھ حافظ کے اشار جو صاحب جو آب درمیاں پرسم وہ حافظ نہیں ہے وہ آشرف قزوینی آشرف قزوینی جو صاحب یہ ذرا ہے پہر جامی رسم پہر جامی رسم اول حدیث نیک پرسم پہر جامی رسم اول حدیث نیک پرسم پر چکر آم مہ نام مہربار درمیاں جو صاحب پہر جامی رمم اول حدیث نیک وان پر سام پر سام پر زکر آم مہ نام مہربار درمیاں پر سام کیا آئے چھمی دان کہاں رہتی ہو پیش مستان آم دی کیا تاکی مل کسی کے لیے آیا ہے کسی کی پر آم 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 کس نتیری کے اشار جو خوشست تو یک دل سر ہر پاس مقام نگزار بج رنگ آس بگو برد رنگ برنگ اور عمر خیام عمر خیام خیام مہا چھم پس خکر ہے اور خمو ساگر کی شاعری ہاں خمو ساگر کی شاعری تو خاص تو سے ہے شراب اور کباب اور یہ بھی ہے رنگ بھی ہے اور بھر بھی ہے کسی بھی شعر جو آپ کو تاریخ دلم نور صفائے تو قجاس تاریخ دلم نور صفائے تو قجاس کیا ہے؟ دوسرا مساں چاہے سب؟ تاریخ دلم نور صفائے تو قجاس غارب کا پوشش ہے آخر میں ہے وہ جودو اٹائے تو قجاس جودو اٹائے تو قجاس جودو اٹائے تو قجاس من بات کو نمو تو بات بکا بات دے آخر کو دوسرا ہو گیا بس بک بیانے منوں سے چیز دے نہیں جوڑ صاحب وہ جو ہے شراب کے سٹیجز جو بتائیں ہیں کہ کس طرح سے شراب پینا چاہیے باہ 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 یا باہ 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 سبھے لندان ہرچے بات آوات ہے۔ واہ! 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 اب ان میں بلوز یہ بات نہیں ہے۔ زدین پر سرے لندان ہرچے بات آوات ہے۔ منوں انکار شرا میچے ہی کاہت بات ہے۔ خالبن یہ قضر آمکل اکفائید بات ہے۔ واہ! 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 اجا کے من بمباؤں سمی گل کرتے مہکو نام اجا کے من بمباؤں سمی گل مل لا فی اقل مئیزہ نام نہیں کہار کہکو نام جور صاحب آپ کی اپنی ربائی بھی اسی مسئلے پر ہے لیکن 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 جناب یہ رہی ہے یہاں آجے وہ دلی سے جا رہے تھے لکھنو موٹر پر میانرم کہاں ایک آجی آدھی آئی کہ سا وہ موٹر ایکسرٹ ہوتے ہوتے بچ گئے اور وہ موٹر چھوٹ گئے اب دم نکل جیا کوئی خسوہ تھا وہاں سرہ سیمہ سرہ جا رہا تھا ناماز کہا تھا کہ میں خانے کی میں خروف کی دکان میں لے ایک شاہب یہ سمجھے کہ میں کسی محضیر تلات میں اور جور صاحب اسی قبیل کی کوئی اسی قبیلے کی کوئی دیکھو خود کو رہین خامی نکرو خود کو رہین خامی نکرو خود جاؤ گے خود سولہ کلامی نکرو مو پھیر تشاہر سے کہ اے رب جمال مو پھیر تشاہر سے کہ اے رب جمال اے مہبسو نمک خرامی نکرو خرامی نکرو اے خالق جبر دو پیکر خاموش خارق جبر دیو پیکر خاموش تو ہی نہ کر دابر محشار خاموش ماسہوک اور مجدے افے گناہ ماسہوک اور مجدے افے گناہ اے رحمتِ قسطہ خوشبکسار خاموش خاموش رحمتِ قسطہ خوشبکسار خاموش خدا اور رسول کو اٹھا جا ہوں تو مجھے کوفر کوفر دے لگتے ہیں جوٹ صاحب ابھی حال میں آپ نے ایک نظر کہی ہے رسولِ عربی کے متعلق اس کے دو چار یہ ابھی پڑے ستھے نا کچھ اور بند آپ قلنم اللہ کو علا قدرِ اقول ہے کہ سارے میں ان کے علا قدرِ اقول بات کرتا ہوں کچھ رسول کہتا ہے ان کے علا قدرِ اقول تو مانے ایک ان کی اپنے موٹی تھی موٹی موٹی باتیں کہیں ماری باتیں کیسے کہتے ہیں بہت آہستہ لے چل ہاں پھرے قوت حضبِ اقولِ زشتِ عوام کسے نصیب فتابت کی یہ گوھر نظرین عرب کے جاہلوں کی سمجھے عرب کے کانوروں کی سمجھنے کیا تھے عرب کے کانور کھوں کے فلسفے آشمی موکتہ روی حیمبری سے نہایت بلند ہے واللہ مقامِ رفعاتِ فکرِ محمدِ عربی حسین کی سلسلے میں جو صاحب جو آگتی نسل ہے حسین اور ارخلاق یا کچھ بھی دو چار بند کر رہا ہے نہیں آنے آپ تا ہی تشیر دے گیا آپ تا ہی تشیر دے گیا اچھا ہو اور جو کچھ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے نہیں کیوں چلا جاتا نہیں بیتے لمحے وہ ڈنگ اکھائے ہویا ہے بیتے لمحے ڈنگ اکھائے آیا ہے جو صاحب جو صاحب جن کے لیے میں نے آپ سے عرص کیا تھا ہاں 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 جو صاحب ہاںہاں سیکالünüzچ ہیں بہت بڑے ہاں 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 کل آپ نے تذکرہ کیا تھا ہی ہاں آپ فرماہ کر تشیر دائیں گے ہاں ابھیں تشیر بہت کوکٹ بابندی تھی نہیں میں جا کے لایا ہاں جو صاحب آپ کے احباب کا حروقہ تو بہت زیادہ وسیل ہوئی ہے تو ان میں کون کون سے ایسے دوست ہیں جن کی دوستی پر آپ کو بھی ناز ہو کوئی ایک کے متعلق کچھ ارشاد کرو جن دوستوں کی دوستی پر آپ کو ناز ہو آپ ناز ہو ایک حقیم ایک تو پندی کی ہے تو پندی جاہداد سے ایک حقیم ہمارے حقیم صاحب آلہ حقیم صاحب آلہ میران صاحب کے ساتھ اور مختار احمد صاحب کے جارے لے لندن جائے آسکری صاحب آسکری صاحب آسکری صاحب آسکری صاحب اور دو آدمی اور پہلے ہم سامسا پر سے ان کو پلائی اب وہ بھی دار ہے ارے میں لٹ گئی چیز بچار اتنے کسی جنگشن نے مہمانا اتنی بڑی داری کے ان کا سامان یہ ان کا ساتھ اس میں اس چیز ہے اور جوڑ صاحب جب محمد مہدی وہ ہو گئے تھے کومنسٹ کہ جب انقلاب مکمل ہو جائے اور میرانیس کی سلسلے میں ان کا کیا خیال دیتا ہے میرانیس کی تو حافظ تھے صاحب اور ایسے اچھے انداز سے پہتے تھے وہ بہت امدہ طریقے سے حق ادا کرتے تھے میرساہ کے کلام دیتا ہے بہت زیادہ اشاریات بہت زیادہ میرساہ کے حافظ تھے وہ تھوڑیوں ازادوں کری کوئی تھوڑی آپ کو یاد ہے ارے ایک ڈاکو اگریہ ہے رات سدن رہیوں کے جہیے آیا 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 اوراں سجیشن دیتی اوراں تو غرور ہسن یہ نہیں کہتا ہے یہاں اے لاؤ سجیش کرتی ہے اگریہ ہے رات سدن رہیوں کے جہیے جوش صاحب اس کی متعلق آپ کچھ فرمائیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا نے سائنسی اعتبار سے بہت ترقی کرنی ہے لیکن انسان جو ہے وہ اپنی خطرت میں آج بھی بشی ہے ابھی اس قرآن کو دیکھتے ہیں انسان جو مرنوورس ہوں ابھی تو نوورس کا بچہ ہے سر سے ابھی گدریں گے ہزاروں دھارے سر پر ابھی چھوٹیں گے کروڑوں تارے انسان بننے میں ہے ابھی وقت بہو اب تک تو وقت تم ہی چلی ہے کہہ رہے ابھی جاتا ہے ابھی تو تم جھوٹیں سیدھے کھڑے ہو گئے ابھی انسان سا بتتے ہیں ابھی انسان لائے گا ٹاکھو برس انسان کے پیدا ہونے بہت ہے ابھی سبا سبا کے کھانا کھاتے ہیں چھ گھنٹے سوتے ہیں انسان کا پھر کیا تصور ہے آپ کے ذہنے کون پھے کون اسلام نے تصور کیا ہے جب چاہے گا افتاب نکالے گا جب چاہے گا پانی بس جائے گا جو چاہے گا ہو جائے گا قادر مطلق انسان بن جائے گا انسان بنے گا جب انسان بنے گا عبارہ پھر تو خدای صفات ہم میں آ گئی ہم نے خدا کو تو صفات کیوں باپا سے لگا بہنگ بیلا سکتا نکلوالے میں سکتا مجھ کو نہ ملا تو اے نگارِ عالم بچ کر میری اولاد سے جائے گا کہا مجھ کو نہ ملا تو اے نگارے گا جو صاحب آپ انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا ideal انسان اب تک کون رہا ابھی ابھی کہہ چکا ہوں نہیں ideal انسان جو بھی رہا ہے انسان ابھی ہے کہاں انسان ابھی کہیں نہیں ہے انہوں برس کے بچوں میں جو انسان ہوں گیا اس میں کوئی تیز ہو گیا کوئی سست ہو گیا کوئی تیز ہو گیا کوئی دس قدم آگے ہے کوئی دس قدم پیچے ہے ہم سب کے لئے تو آپ ideal انسان ہیں نہیں آپ یہ نہیں ہے میں ازداد کا مجموعہ ہے مجھ میں بڑا ازیاد ہے مجھ میں بڑا ازیاد ہے ازداد کا مجموعہ تو ہر بڑا انسان ہے نہیں حبلہ والا کچھ نہیں ہوتا ہے مثلا کیا ازداد ہے ایک طرف عقل ہے جس کے جہاں نہیں ایک طرف قیسٹ ہے جس کے جہاں نہیں یہ زدہ جو مل جاتی ہیں کوئی غم میں پہپہہہ ہے کوئی پہپہہے میں بھیج کی آن مگر آپ میں یہ شعور کے ہاتھ مجموعہ ازداد ہیں یا آپ کے اندر یہ کمی ہے یہ شعور بھی تو ایک بہت بلد زم آپ میں ہوتا ہے ہم آنے جت جہر ہوئے ہم پیسے جاتے ہیں اپنی خطر سے پیسے جاتے ہیں ہم خود اپنے دشمن ہیں یور صاحب یہ تو آپ کی پہلو دار شخصیت ہے جو چاہیے کہ یہ اچھے الفاظ سے کہہ نہیں کہ میں ان کو بھری الفاظ ہوں یور صاحب یہ اور سوال ہے کہ آپ پہنچیے کی کس پس ان کی پسند پسند کریں جس کو پکی موسیقلی کہتا ہوں جو خاج و غبابت کے اندر پہ نہیں ہوتی ہے وہ موسیقل یہ جو موسیقلی آج پر چلتی ہے آیا میری جان آنا سندھے کے سندھے یہ بھل بھل خبالا ہے آپ کی سنگت ایسے ایک کون سے دوست ہیں جن کو کہ موسیقلی سے رائے مامولی میرا بھائی تھا بچارہ مانے بہا شکر تھا مانے بڑے افتادوں سے چاہتے ہیں مفتری بھرا بھر فیضا وادی اور اپنی در سامنہ داتیت کے سیدے بھیکا منجل بھی جاتا جوڑ صاحب آپ کی آپ تو ماشاءاللہ سبھی کچھ آپ کو ملا زندگی میں ایسے محبوبائیں بھی بہت ملی ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسی محبوبہ ہے جس کا کہ اثر آج بھی کہیں نہ کہیں ذہن پر باقی اور کبھی نہ کبھی اس کا خیال آ جاتا اور پھر نوٹ نہ لگتا آج وہیں جا رہے تھے تم سب آگئے ستہ ہوا تو وہیں جائیں گے جس نے دنیا تجدی کی میرے لیے سمندر میں کوئی پڑی تھی اور میں ٹرم میں ٹوپ سکتا اور میں نے اس کو نکا رہا ہے یہ ایک مہنگیا ہے صاحب آپ کوئی پڑی تھی میرے میں کوئی پڑی تھی میں تو ٹرم میں ٹوپ سکتا ہوں میں جاندے نہیں پڑا اگر بارو بندہ پا میں کوئی پڑا میں نے اس کو نکا رہا ہے کسی نے فرشترم کہا دیجئے چھتری سو کھائچا ہوں کلا آئیے ہاتھ میں یہ خدا کرانا چاہتا تھا اس نے خدا بدا تو ہوں یہ آپ کہا ہوگا چھتری دینے مارا تو وہ خدا ہوگا اس نے ایک انسان تھا کسی نے دھکا تو نہیں دیا کسی نے دھکا تو نہیں دیا یہ اس نے بیان دیا تھا پولیس نے پولیس نے حرام دازی لیٹی ڈاکٹر تھی بہت خورا ٹوڑیا تھی اس نے دیکھا کہ اس کی صدی بہن اتنی پریشان نہیں ہے میں پریشان کر رہا ہوں کسی نے کہا are you her husband من کا نو are you her friend من کا نو her sister friend are you so anxious میں نے کہا you don't know i am a poet and poet is very tender تو اس نے پولیس کو کہا کہ یہ پہدار کی lovers ہیں وہ بہت خور سب پولیس کا معلوم ہیں وہ سر ہاں میں کھلا ہو میں نے اس سے قسم دی کی نہ کہا کہ میں گری تھی اس نے کچھا کہ میں اپنے سر کی تو کہا کہ آپ کھوڑی سن کرنے میں کھوڑی نہیں سی میرا پاپ پیس ہو جیا اس نے کہا کہ لیکن دھکال کیا آپ سکر نہیں تو اس نے کہا کہ لیکن دھکال کیا تو اس کی اپنے اثر لیکن کو آنسو دیکھ لیتا تو اسی بات کا اہمان سن جاتا لیکن وہ کمپس کرانے کا حضور اے اوہ راتی تھی صحاب اللہ اوہ اس کا اثر آج بھی دل و دماغ پر کبھی ایسا ہوا کہ نیر نہ آتی اس کے خیال سے دھوپنے لگتی ہو کھانا وانا چھوڑتیا اب نہیں ہے اب زخم بھر چکے ہیں اب وہ اگلی سی درادش ہے محبت باقی رکھنے کے لیے کون سے حصول آپ نے وضع کیا ہے؟ میں محبت کرتا ہی کہوں جو محبت کو باقر رکھا ہے یا خوب کا کوئی محبت خود کرتا ہوں اندر کرتا ہوں میں نفرت نہ کرتا ہوں جو محبت خلا ہوتی ہے میرے محبت خلا ہوتی ہے نا نفرت آتی ہے نا محبت کسی کا خیال نہیں ستا تھا اپنا فری اسٹائل ہے کیوں نہیں ستا ہوں ستا ہوں نہیں ستا ہوں نہیں ہے بہت ستا ہوں راتوں کہتے ہیں چیخ ہے مارک اب یہ ایسا کوئی خیال باقی نہیں کیا؟ الحمدللہ نہیں رہتے آقل علاقے بغیر کہیں میرے جن کو دیوانے لگا زندگی نہیں کر سکتی ہے بیش کے مبارک خاتر میں معبول کلام نے لکھا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی اٹھکن کوئی بندھن کوئی ضرور ہونا چاہیے نہیں رہتے آقل علاقے بغیر علاقے تو ضرور چاہیے جو شخص محمد نہیں کر سکتا ہے وہ بہت آسان ہی سے قاتل بن سکتا ہے اور کچھ پوچھ ہوگی؟ بس آقل ہی ہے کوئی خاص پیغام ہے جو آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں ہاں یہ دینا چاہتا ہوں یہ جو جغرافیانے پہاڑ بیٹ میں کھڑے کرنی ہے انسانوں کا مامین یہ ہٹانا چاہیے جو لسان ہے ہوتان ہے ہلوان ہے ان کو اتوڑو انہوں نے لاتھی ماری انسان کے پہتے ہوئے خون پر یہ بہنال اقوام کو چھوڑو جس نے ایجاد کیا ہے وہ خویص آدمی تھا قوم ایک ہے مسجد سے مغرب کر انسان ایک ہے انسان کو مذہب اپنی انہوں کو ایسا پڑھاؤ کی پوری کائنات کو سینے میں رکھڑو یا جترے سپاہت ساتھ رکھلی میں نے اس سینے میں کائنات رکھلی ہے نفرت کے امکان نہیں رہے گا آپ جشمن کے ساتھ برائی نہیں کر سکتے کیا مجال نہیں ہے کیا آپ کو نفرت کریں یا انتخام لیں کسی سے میں انتخام لیں امکان رہے گا امکان ہی نہیں رہ جانا انہیں سو دفعہ کچھ زہر جو مجلدہ ہو جاؤں اگر اسوں پہ مسیبت ہے تو بھاؤں گا اے دور دل میں گرد خضورت نہ چاہیے اچھے تو جاپوروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون بھول سے رغبت نہ چاہیے تانچے سبھی مگر تجھے بہت نہ چاہیے تانچے کی رغ میں بھی ہے لہو سبزہ زہر کا پالا ہوا ہے وہ بھی نسی میں بہار جانا کیوں سب سے ایک آخری سوال اتنا ہے کہ اب آخری ہوا ہے وہ آخری ہوا ہے وہ آخری سے پہلے کہتا ہے اچھا 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 اردو زبان سے آپ کو گہرہ لگا ہو اردو یہ خاترات پاکستان میں آئے تاکہ اس کی تلوی جو اشارت میں آپ مددگار ثابت ہو سکے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اردو کا یہاں کوئی مستقل ہے اگر ہے تو نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے شہاب کسی صوبے کی مہدر زمان نہ اردو نہیں زمان یعنی کتاب سے زمان نہیں پہن جاتی ماں کی چھاتی سے زمان پی جاتی نہ کسی کی ماں کی چھاتی میں زمان پلائی نہیں ہے اس لئے یہ جو اردو مولا ہما پول ہیں یہ باقی نہیں رہی لوگ میرے پاس آتے ہیں رون میں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں تم لوگ رو میرے زمانم تو نہیں بکھلے گی میں تو اسی حالت کو انتقال فرماؤں گا اردو مولا بولتے ہیں پھر میرے پاس جو کچھ ہو عزید ہے جی یہاں آپ کو مستقل کچھ نظر آتا ہے نہیں کچھ نہیں اور جب بہودہ زمان ہو جائے گی میں بولا جائے گا وہ آپ نے جیسا فرمایا کہ یہاں کی صوبوں کی زمان نہیں کسی صوبہ زمان جور صاحب یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آزاز شائری سے متعلق آپ کا کیا پیار یہ ان لوگوں نے احتیاط کی ہے جو پن سے واقف نہیں ہیں اور جن کے دماغ قاہل ہیں اور جو مشقت نہیں کرنا چاہتے ہیں ورنہ ہر بلا کارنامہ چند سرائت پر ساتھ ہوا ہے تو آزاز مہل بغیر سرائت نہیں بنا ہے ایک پتی ادھر ملے ایک دوسری پتی ادھر ملے ایک منارہ وہاں ایک منارہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک قاباپی ردیف کے ساتھ امارت بنی ہے تو قاباپی اور ردیف کے اندر ہی رہ کر اور پہر کے اندر رہ کر جو شادی ہوگی وہ ہے اصلی جائے اور بکواس ہے اندر میں بکواس ہے جیسے کلیسیکی موسیقی کے کچھ حصول زوابیت ہیں اب بھین میں آپ مالکواس نہیں ملائیں گی مالکواس میں آپ نیم کلاس نہیں ملائیں گی گستاخی محف ہو حضور میں نے اس کیا گستاخی محف ہو یہ بات ریلیٹیو نہیں ہے کیا جو آپ پرشاک فرما رہے ہیں کیونکہ دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی لٹرچر ہے اور ویلیم شیکسپیر نے ردیف و قافی سے باہر رہ کر بڑا کلاسیفل لٹرچر لکھا ہے تو جو بات آپ نے مجھا ہم سمایئے یہ اردو فارسی پر لاغو ہے یا سپر لاغو ہے سپر ہوگی جس نے باہر پاکی کو توبا ہے اس کو سوادھیے کو اس میں ایکسپریشن کی دھاکت نہیں آپ مجھے کوئی میں بلا دعوال نہیں کہتا ہوں کوئی پیتی شخص پیتید خیال دے دی اجیے اس کو شہر میں کھاؤھی کے اندر نہیں کرنا لیکن بہت بڑے کارناہ میں انجام گیا گئے ہیں اسی آزاز شائری میں مسئلہیں جیسے آپ کو سرمایا ہے ہاں ہوں تو وہ بھگن میں ہاتھ ڈال جو پڑ چٹرنے میں پڑے پڑے کارناہ میں نے کہا گھر کھلا کے مو گوسا ماتا ہے پاکسی آباز میں کہا گھر پڑے پڑے کارناہ میں نے کوئی جواب نہیں ہے اور غزل تو آپ کو بہت پسند ہے جیسے ہوں مسلسل ماتا ہے ایک ٹیم جس میں ہو رکواس میں جس میں ایک کریئر ہوں ابھی آپ سے باتیں ہوں غطل سے بتائیں آپ اپنی جڑھا پر قائم ہوئے ہیں ہاں ہاں ماتا ہے میں تو مسجد کی بہت کو کبھی پسند نہیں دوں گا ایک مقتے میں ایدر ہے مقتے میں پسند ہے یہ تو انسانی کیفیات بدلتی رہتی مسلسل اس وقت آپ کو آپ تم اس وقت یہ کروئے جاتا کہنے لگو اب ایک ٹیم ہوتی ہے گھتو اسی کے اندر رہو گنا اس وقت ناستی پھر یہ بناشتے لگو گی جتنی ہوں گا وقت واحد میں جذبہ واحد تاری ہوتا ہے انسان یہ ہوئی اس وقت مرکب جذبہ تاری ہو جائے یعنی میں رو بھی رہا ہوں حض بھی رہا ہوں میں ناز بھی رہا ہوں اسی نظر بھی کر رہا ہوں ہرمیاں ہارمونیم تو پردے نفس انسانی نہیں ہے جانس پر کھڑ ہوکے انسان چھوڑی نہیں گا روے گا تو شیر تو کہتے ہیں اس مجبوری کو مجبور ہے شیر میں نہیں کہتا ہوں میری مجان نہیں ہے شیر نازل ہوتا ہے شیر جو جذبہ لے کے تاری ہوگا وہ جذبہ شروع ساکر تک بولے گا اگر ہچکیوں کو جذبہ ہے تو آپ نے تک ہچکیں ہوں گے اگر مموسیتی ہے تو آپ نے تک سمدہ میں ہوں گے یہ کیا تارے گامہ ہو رہا ہے خودل میں آپ نے ابھی فرمایا تھا ابھی اس سے پہلے یہ فرمایا تھا آپ نے کہ اگر مختلف جذبات نمائندگی کی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے تواثی سامنے رکھ لیا اور وہ پھٹ کرتے چلے جا لیا کاثیاں بیتی ہے کاثیاں کیا بیتی ہے مختار قدیہ پہ کیا گھتا بیمار قدیہ پہ کیا گھتا کاثیاں بیتی ہے کاثیاں بیتی نہیں ہے کاثیاں بیتی ہے کاثیاں بیتی ہے کاثیاں بیتی ہے کاثیاں بیتی ہے جو ہمار ہے آپ پہ کچھ شکریہ ادھک کیا جائے شکریہ پہلیس امر اور آپ کو آفا خیدر صاحب کچھ آپ سے دے اگر مجھے اجابت ہو تو ایک دو سوال میرس کسی سیاسی پہلو پر پچھلے بیتیش سال کی ہندوستان پاک جو آپ پاکستان ہے پر شغیر کی سیاسی پہلو کو جواب دیجے گا اگر میں سوال کروں سیدی وہ تو امریکہ لے جا رہے ہیں ہو آپ کا ٹکن ہی چلا آپ گر ملو پندیج آگئے میں نے کہا تو کوئی مدرسی جوار بلکل جو جاندے ہی تھا وہ سالین کہا جوش میں نے کہا جوش کہ آپ کا کچھ پرٹیکولر بتائے گا میں نے کہا میرا پرٹیکولر جو نہیں جانتا اس کو ہندو اگران میں رہنے تھا ایسا بولے گا ایسے زیادہ بولے گا مرمو پندی جی پوش کو بتائے گا پندی جی یہاں آرام کرنے آیا ہے آپ کے بھی ملے میں نے کہا پاہوٹس آیا کہ پندی جی اتنا باکریس میں نے بیس کو آج میں بھی خاتتا ہوں لکھتا ہوں ہم کا بھی نہیں لکھتا ہوں تو کھانیے لکھو گے تو کھانیے لکھو گے کھانیے ہو جاؤ آج گھٹے تو کھانیے پانیے پھلے پھر میں نے خاتتا ہوں اتنا آسا کہ اگر کسی کھانس چہیے کو لکھتا تو مرمو پھر موسے نہ ملتا اتنا سفتح تھی کہا خات میرا مجھے گاندی کو ٹھوٹس ہونا ہے کہ آپ چلتا میرے ساتھ کیجئے مارے خاتوا رے باک بھر تمیرے ہمیں نہیں ہوں گا میں گیا تو خمبے کیال میں کھا لیتی دیسے میں گیا میرا ہاتھ پتا ہے بچہ میں نے کہا میں آج سے درلے نہیں ہوں گا یہاں ہی نہیں ہوں گا نہیں نہیں یہا ہی مجھے ہاتھ کے مجھے ، اپنہ دنگ روم لگے وہاں کو آر مہندر singh کون سی ہے وہ بھائی مہنر نی پھائی مہنگ سی جو مہم دے نی ایے مہآن ڈی rus winھ کے بھائی مہ våامande مہان مہار ow ایسا صاحب 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 بات میں ہوئی کہ پنجے نے کہا آپ تو وزیر تو ہوئی ہیں آپ ملے کر نہیں ملے میں نے کہا سا میں نہیں ملے ملی جی میں نے کہا میرا دین کیا تھا پھر کونی جی چاہتا ہے میں نے کہا بکا سیئرز گاڑا ترین الفیس یہ ملک بھائی پٹل کی بچپاہ کرنے نہیں آپ تو ملے میں نے کہا آپ تو بچتی کہتے ہیں میں ملوں گا اچھا ریپور کیا تو صاحب ان کا ملوں گا بھائی دی دیں میں گیا تو بھرام جنہیں دھوکے مالے کھڑے دیں میں نے کہا صاحب مجھے آپ سے ملنے کو بڑا ہستیاب تھا پھلا کھا گا دنیا اس لیے کہ میں مسلمان دشمان محمد کا جی ہوں آئی سے دیں محمد کا مسلمان سب سے بھلو دشمان کو دیکھ لیں یہ اندر آئی ہے پھر بڑی لنگی چولی تقری کی اسا بات جتنے باہر کے مسلمان آئے میں میں بڑا شریف سمجھتا ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ہماری چوڑے اور بھنگی اور چمار ہمیں ہیتر جو مسلمان ہوں گے کنورت ہوں گے یہ بڑے مسجد نہیں جائے میں نے کہا صاحب ایک ہزار پرس پہستر تسی کو باپ چمار تھا کہ بھنگی تھا تو آج چھوڑی پور رہے گا زمانہ بردہ ہے بغیرات آئے اناثر ترقیبی میں دماغ بن گئے آپ اب تک کی سمجھتے ہیں لیکن آخر مہرے اور دیشنکر کے گھینے سے وہ اب مسلمان دوفت ہو گئے مرنے سے بیٹھا تو جو صاحبات کی بات پر اس مندھا گئے میں کب سے کم ہندو کی محبت میں مسلمانوں کو نسیتان چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم تو یہیں تین دوفتان میں ہیں یہ ترام دنیا پھینے ہیں اگر یہ کبھی ایک زندگیر بن گئی تو ہندو کتاب ہاتھتے ہیں تو جو صاحب گانڈی جی سے آپ کی ملاقات گانڈی جی بھی ادوات نہیں تھے ایک دن شاکو ٹیل پھرا آئیے میں نے کہا سمالوں میں میرا ڈنکا پھر میں آپ کو ہوں گا کہ میں آپ کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ بہن سروں نائیڈو کھہری ہوئی ہیں ان کے تومیم آپ کے لئے بہتر مغا چرک لئی ہیں بلکا پھر میں آتا ہوں ایک دنیا پھر میں جب یہ جنا صاحب سے اور گانڈی سے اس کے مطابق تہتانس مطابق روڑوں کو پھر ہی تھی بوم میں تو میں شام کو پہنٹا تھا گانڈی سے پھولتا سکتا کیا آت کیا آت کی اتنی پروکرس ہوئی تو اسی دن میں کھولتی ہتم گیا آواز کریں چلی پھر میں ہوں میں ہم سرائیڈو ان پھر میں یہ رکھ لے گا برا گھر دہا ساں کہ میں بیٹھا ہی یہ بھاگنا جائیے گا میں پھر میں رکھ کے بعد ابھی بھی بھی سروں میں ہوں گا اس کو آپ خدا کہتے ہیں میں بھگوان کہتا ہوں میں نے کہا کوئی اس کا definition ہے میں بنیا ہوں آپ پتھان ہیں آپ لڑ سکتے ہیں خدا سے میں نہیں لو سکتا ہوں میں نے کہا گول نہ کیجئے ہمسا گول پتھائیں میں نے کہا گول نہ کیجئے کہ جتنے بتائیں کہ آپ بتائیں میں نے بتائیا ہوں یہی تو میں بھی سکتا ہوں میں نے کہا کل چلیے درج میں اور کہ جئے جو میں سمجھ رہا ہوں پاک صورتیں پاک صورتیں میں نے کہا بچاندھی تھی بھلا ہمیں اب کہاندھی کو بھوپوا برا کہتہ تھامیں اور پس اتنا کہا کہ آپ مجھے آج مار رہے آئیں مجھے کہ نہیں مار رہے نہیں آئوں آپ کو سمجھانے آئیں تو وہ خمتہ پریشانی سے بری بات سنگے تھا اور یہ بہت بہلے آدمی کی بہت دیتی بچپن میں بہت چھوٹا تھا جب تو دو نظمیں سنی تھیں جو شاید آپ نے اس دوران میں کہ میں بہر رہا ہوں ملک سے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہو ایک تو فرزندہ نے کمپنی سے خدا پھر اور دوسری کی سلامی تاجدار جرمانی اہت لگے آئے ہیں وہ نظمیں آپ کی کہیں ہوئی ہیں کہ یہ میری ایک نو سے منصوب ہے اور سلامی تاجدار جرمانی میری نظمیں ہیں اور اسٹ انیا کمپنی کے فرزندوں سے خدا یہ میری نظم ہے میں اپنے جہالت کی گناہ پر سوال کر رہا ہوں یہ نظم چھبی ہوئی ہے کہیں چھبی ہے اب چھبی ہے بہنگ ہو گئی چھے اور میں نے یادو بھرات مستو ساکشہ پہ کون اسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خدا گیا تو اس میں طرف کی پسند عدد جو جافی صاحب نے لکھی ہے بہت ارسل پہلے آپ دونوں ساکھی ہوگی میری کچھیں مضموع میں نہیں ہے میں نے صرف یادو بھرات مستو نکھو کیا ہے اور وہ دوسری نظم کسی اور کی ہے وہ کسی اور کی ہے جوڑ ساروزنہ ہے جو کس پہلی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے ایکشن جو سورت کا ہے ایسا میں نے بات تقریمی کرتی تھی موسک کے بول کرتے تھے ایسا ہم کسی اور کیا ہے اگریزی کا یا اردو کا اگریزی کا ایسا ہمتا تھا جا کہنا لہجے کا صاحب اگر سروز دی نائجو سامنے ہو اور میسیس پندیت تو آپ کس سے متاثر زیادہ ہوگی اگر سروز دی نائجو سامنے ہو اور میسیس پندیت نائج یو بھی تظاات Kardashian ھاں تظاہد ہے موسیقی 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 کیا تک رہی جب آپ اٹھائی لچائی ادھر سے لچائی نہیں ہوئی تو پری غیر درچار ہے تو لیکن موقع نہیں کیا زمینہ نے جب جائی کر ادھر تو بہت لمبا معاملہ تھا کہیں اور آپ سید رسان سے چنیا میں چھوٹا تھا بہت افسوس بیٹیمن کا گازی جی آپ نے باہت برا کیا دو دلوں کا دو ہے میں کیا کروں کس مشکل سے مسلم اتفاق ہوا ہے اپنے اتنی جی بات پر پور پیائے یہ بات ہے مسیس ویجے لکشنو پندیت کی ویجے لکشنو پندیت جو مارگاہ لہروت بیرین یہ بات کہہ رہا ہوں ٹیک ٹکا تھا یہ جی کہ مسیس پندیت کے حسن سے صرف آپ متاثر ہوئے اقل بھی بہت تھی مقرر بہت اچھی تھی یہ صحیح حسن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں آپ یا اقل سے اقل کے حسن یہ بڑا مسکر سوال ہے کبھی تو جیدہ تر تو میں اقل سے متاثر ہوتا ہوں اور کبھی کبھی جب میرا جسم بیدار ہوتا ہے تو میں اقل سے متاثر ہوتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ جو اقل مند ہو وہ حسین ہر طرح سے لگے بات ایسا ہوتا ہے اور یہ عورت اگر وہ نہایت اندام مجھ سے نہیں جانتی ہے کہ جب گانا شروع کرتی ہے تو اس کے تیرے بہت نہ ہو جاتا ہے حسن کمال ہے کمال کا حسن الگ ہے اور سیکسول حسن الگ ہو انتلیکسول حسن الگ ہو جو صاحب جیسے اب نئی تھیاری ہے اس وقت بھی کہ منٹل افینیٹی اگر ہے ذہن ہی ہم آہنگی ہے مرد اور عورت کے درمیان تو وہ مرد بھی حسین لگتا ہے عورت بھی حسین لگتا ہے پھر وہ تقسیز نہیں رہ جاتی گے پھر اس کا سارا حسن اس کے بس ایک گفتگوئی میں اس کو نظر آنے لگتا ہے یہ صحیح ہے یہ سب چیزیں ایک ہی ساتھ میں دے ہوگا اس نے کہا اس نے کہا میں اس سے محبت کرنے میں نے کہا میرے تمہارے درمیان محبت کا لفظ نہ نہ دائیے اس جب میری تمہارے اور میں زمین آزمان کو پر رکھو تو مقیدت کا لفظ کہو اس نے کہا محبت کے تقبل سے واقع نہیں ہے ابھی تک معاف کیجے گا میں حسین چہرے سے نہیں حسین ذہن سے محبت کرنے یہ جو صاحب ڈاکٹر حسن صاحب ہے اور سائکولوجی کی گروف ہے سا ہاں 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 یہ جو بارے ہوگا فنکار دعویٰ تو سب کرتے ہیں فنکار دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن کس کو کہیں گے آپ فنکار اس بھرے صحیح میں جنوں میں کوئی فنکار تین قسم کہیں ایک شائر کے حسین سے ایک مصفر کے حسین سے ایک محبت نہیں کہتے ہیں سنو محتیفہ جنہیں جن کا ان کا حامل فنکار کہہ لیتا ہے تو شائری کو جائیں گے شائری میں اس فنکار نہیں آپ ایک مجھوڑا دور کشوارہ پتے ہیں موجودہ دور کشوارہ پتے ہیں موجودہ دور کشوارہ پتے ہیں موجودہ دور کشوارہ پتے ہیں پاکستان جو اس کا پتے ہیں 30 سال میں پر بھر دعوی بسانت بہت بہت کی شخصیت ہیں موجودہ دور کشوارہ پتے ہیں نہیں صاحب میں افسوس ایک مقاصر ہی ہوتا ہے کہا یا تو میری کچھ کمی ہے یا جاتی ہو ایک شائر ہے جو پین و رقوامی ستا پر بہت زیادہ اس وقت شعورت یافتہ ہیں اور انعامات ان کو بہت زیادہ مل چکے ہیں اب وہ میرا جو خود ہے میرا خود ہے اچھا کہتا ہے اچھا آدمی بھی ہے بہت پیار آدمی ہے اچھا کہتا ہے اچھا بس اچھا کہتا ہے اچھا ہے اس نے ان کی طبیعت روانس کی ان کو نظم کرنے کے لئے زیادہ مغمون چکے ہیں جہرہ ہو جمانے کے حالات ان کو اگر پالشنس کی طرف کر دیا اور مصبری کی طرف آئیں تو ایک کوئی برے صحیح میں ایسا نام کسے ہیں ہم برے سے مستقبل میں کسی کو درجے اپل کا بنتہبہ چیک نہیں رہے درجے دون کا بھی شاید کوئی ملے یا تو مری تم نظری ہے یا یہ واقع ہے کیا مال ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے فراغ صاحب کی متعلق فراغ پہنچ اچھا شائر ہو یہ اور بات ہے کہ وہ پرگوئی کی بنا پر شیر کی نظمیں کہنے لگایا اسے بھرتی کی شیر کی آتے ہیں لیکن بیسکلی وہ بھرجاتی طور پر اس میں شیر ہی اچھا ہے اور اس کاسا کمبرسیشنلی لسٹ ہی نہیں دنیا ہزار آنے بڑھ جائیے پھر آنس کا جائے گا اس سب گول گول آنکھیں چلاتا ہے اتا سمو بناتا ہے اتا ہاتھ چلاتا ہے اتا ایسے قدرت بات ہے اچھا اس کی ہابی ہے شراب کے بعد مولان اس کو گزہ کھائے اس کو بات مزے نہیں آتا ہے ایسا ہم کجمیری بیٹھے تھے کشتی پر ارچے پر ٹرین کا بکتا میں صاحب تراغ تیر تو آپ تو دو پھر تیر پات اس کی طرف جھدک ہو چاہی تو اس نے پوچھا یہ سامنے کون بٹھائے تو ہم نے کہتے کوٹ راپ جدک نہ کرنا ہے کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے پھر تیسے پھیک باتتا ہے کہ یہ سغربہ بیٹھا ہے اسا قرآن کی میرا بھٹا اس سے بہتر سے کہتا ہے تو وہ دم بیٹھا ہو گئی چیشتے ہیں چیشتے ہیں ہم کہنا ہے اے گفتاد تھے اے نادم اچھے تھے چاہی اتھے اگلان سب سے زیادہ بابی اپنی ذکھیں کہ جسچاس کو سو کی صدی دات سو کی صدی دات مل جائے وہ گھٹیا دی. جسچاس کو اس کی صدی سو کی صدی دات مل جائے وہ گھٹیا دی. پسکہ وہ مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ اس کی صدی. آج آمہ کیا رکھو؟ وہ تو غسوسہ. دان دنیا غسوسہ کو مانتے ہیں. بڑھرے پہ جائرے غسوسہ غسوسہ. پاکریٹی ہے بڑی چیف پاکریٹی ہے. آپ اقایت کو نظر پر ملے گئے. سب لوگ تاریخ کریں گے. آپ شیر کے دھارے، اھڑا دھارہ کریں اور پھر مقام حاصل کریں تو بھارتا ہے. مگر کیا جوڑ سب شیر کے ذریعے اقایت کی ترویش نہیں ہوں؟ شیر کے ذریعے بھی تو اقایت کی ترویش ہوتی ہے. مسئلہ نسانیت آپ کے آپ کی اقایت ہے؟ یہ حرسلہ جی بڑی چیف ہے. بہت آسانی شمیل جاتی ہے. آسانی شمیل جاتی ہے. میں اس کے باس تک نظر کر رہا ہوں. آپ نے اس کے لئے دکھر پر لے لگا لیں گی. اگر میں کہوں کہ اس کے لئے چاہے کھل نہیں تھا کہ آپ مجھ سے نا کچھ دیں گے. وہ خون دیں گے نہیں ہے. محمد انپاپ لر کیا ہوئے؟ لات حبل کو بھرا کہا؟ انپاپ لر ہوئے؟ انپاپ لر ہوئے؟ اس میں ہوں گیا پورا مکہ؟ لیکن پلے آدمی کہیں پیسے نہیں چلے، آگا چلے اپنی طرف دہر کو اپنی روش پر مولانا چاہتے انہوں نے مولد کیا بھان بھگت کی اکتا چاہتے انہوں صورت نہیں ہاں چاہتے انہوں صورت نہیں ہاں چاہتے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پتا کنوں نقصان پہنچائے ایک دن میرے ان کی گھتو ہوئے بیمار تھے میں پہنچا ہوں جو صاحب آز ہمارا ٹے ہے اور ہمارے پاس جزا ہوتا دوا کے پیسے ہوں یہ بہت افسوس ہوں پھر اور بات ہوں میں نے کہا کہ صاحب آپ میرے بھدوگ ہیں میں یعظت ہو تو پچاس کروں مجھے آپ سے اختلاف ہوں میں نے کہیئے میں نے کہا کہ دیکھئے آپ شائر ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ فساد کس کو کرتے ہیں فساد کہتے ہوں کہ اس کو کسی مفہوم کے عدا کرنے تلیے اگر دس لطن ہیں تو اس میں سے ایک خانکتہ ورس فساد بھی لیتی ہے وہ ہی فساد تو میں سمجھ جائے مالکہ انسانی تعلقات میں جتنے حفاظ ہیں تارو کا کہلہ پھر اس پاس حب ہے پھر اس پاس عشت ہے اس کے بعد والا وہ شائدہ کہتے ہیں والا تو سب سے اول خانکتہ ہے قرآن نے اس کو سو رہا ہے عشت قلص کو قرآن نے تر کریا ہے حب تیسرے درجے قلص کو اپنی فضاحت کو مضروح کرتے ہو قرآن نے حب اللہ پر رسول کہا عشق اللہ اس کو رسول نہیں کہا تو اس جو ہے وہ مرگوز قرآن لازل اور فکر کی قرآن نے کہی تو دعوت دیئے ہم چاہین بن جائے چولیا بن جائے آدمی سے چولیا بن جائے ہم نہ کرے خون کو گھن رکھنے کا بہانہ ہم نے اپنے خون ترمکیاں وہاں خون ہو گیا ایک جاندار کا جیسے آپ نے فرمایا کہ خساحت کے لفظ سے بھی وہ آج نہ تھے تو یہ کیسے کہ انہوں نے خوب کو چھوڑ کے عشق کے لفظ کو سب سے زیادہ عشق کا لفظ ہے پراہ کامل پریس لفظ اور شہدت پرس مسلمان کو ان کو زیادہ پیل کرتا اس نے عشق لے لیا لینی سمجھے کہ قرآن تو مردو جب سے عشق سیکسوال جذبے سے خالی ہوتے ہی عشق دنیا نہیں سوٹتا خوبرت نہیں اٹھتا خوب ہوتی ہے عقیدت کی خوب کو پائداری ہے عشق کو پائداری نہیں عشق کا مر گئی عشق ساتھ یا تو خود مر گئی یا طلق طلق پہ صبر آ گیا عقیدت میں نہیں ہوتا ہے عقیدت کے رسول زیادہ نسلوں منتقل ہوتی ہے عقیدت عقیدت کے قیامہ تک یہ ہے وہ خوب ہے اس لئے قرآن نے بھاری لذیعہ ہو اس کو نہیں کیا اب لیکنہ آپ سعیدالوجی باتیں اپنے دماؤں ہو جائے اس کا ہو جائے قدر بنیس طلق اور طلق اور جائے اپنے دماؤں ہو جائے اس کا ہو جائے عقیدت آمان کیسے وہ دن پر شرکت ہے نہیں ہوگا کہاں کیاں کیاں ہوگاں وہ ردین چشمے سے دیکھنے ہیں آپ نے کیاں سے دیکھنے ہیں وہ رومی سے دیکھنے ہیں اسلام ہے اس پہ خوش سوڑا ایمان اے طبیبِ جمعہ اللہ تائے میں کہتا ہے اسلام ہے اقلِ خوش سوڑا ایمان اے طبیبِ جمعہ اللہ تائے جو صحب فنکار خواہ وہ مصور ہو یا شائر ہو یا خطاتی میں ہو یا نقاشی میں سنتراشی میں جس میں بھی ہو اصلی صفت کیا ہے کون سے شخصات کی نظر میں فنکار کہہ جائے گا کہ یہ ہے فنکار کون سی صفات ہے مصور اس کے نقوس بتائیں گے کون سی دھاری کہاں جاتے ختم ہوئی ہو کہاں کتنی موٹی ہو کتنی بارک ہے اسی طرح سے کہاں تان موسیتے میں کہاں تان ٹھوٹی ہے کہاں تک وہ اپنے فن سے فیتھوڑی گیا ہے تان کو جہاں جا کے ختم ہو رہا تاہی وہیں ختم ہوئی ہے جس طرح شیر میں ایکسپریشن پیسا رہا ہے ایکسپریشن میں کوئی جان ہے کہ نہیں ان چیزوں سے ہم اس کو نساب اللہین نہیں ہوگا نساب اللہین کی کوئی بلندی نہیں ہوگی شیر کی جس وقت پرک ہوگی یہ صرف آپ کا جو ادراک ہے وہ کرے گا مہا رضا نہیں چلتا سننے والے کا پڑھنے والے کا سننے والے کا سننے والے کا پاری کا یا سامے کا مصوری ہیں بھی جس طرح آپ توائد اور رہاوت کے مصوری بھی اسی اقابال کا ہے قائد تجیم نہیں کیا جا سکتے مصوری کے تو مصوری 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 ہم ہم پر اسی پر ہم کچھ کر دیتے ہیں ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں ہے کوئی کریڈٹ ہے اسلام میں موسیقی کا کیا تھا سب اوری جو صاحب بلہوں تو الغناو عصد من الغنا کا گیا رما اکرام نے فرمایا جنا سے زیادہ خراب ہے جنا حالانکہ جنا کائنا تو کوئی چیز نہیں سے جنا نہیں ہو پرہ عرض کی آواز میں جنا ہیے تھے انجند جتا اس میں جنا ہیے تھے ہوا کے جھوکوں میں گناہیت ہے رنا سے کھڑی کے چٹکنے میں گناہیت ہے پیروں کے چہچے میں گناہیت ہے چاکھوں کے دھچک میں گناہیت ہے گناہیت سے کہاں بڑھتی جائی گا یہاں وہ بھی چلاوت بھی گناہیت ہے یہاں تجبیش ہے ازان جو ہے وہاں یہاں کی ارزان نہیں کوئی مذہب اپنی جاں قائم نہیں رہا کوئی مذہب اپنی سپریٹر قائم اپنی ہے اس کے معنے کیا ہے اس کے کوئی علیت ہے معنون کی کوئی علیت ہے ہر محضر معاشرہ قوانی لاؤر پرکتا ہے ہر محضر معاشرے میں قانون ہوتا ہے اس کو توڑتے رہتے ہیں جو رجہ نہ ملیں گے قوانی قانون بھی گستاخی ہے نہیں جوڑ سا پھر تو یہ جنگل کا جنگل تو ہری آج بھی جنگل ہے آپ نے کیا کر لیا ہے بڑے نیاں نے اس نے بہمدہ سے دے کیا ہوگا اتنے لیڈر آئے کیا ہو گیا انسان آج بھی قتل ہو رہے ہیں آج بھی زہر زیدہ رہے ہیں آج بھی گھر گر آ جا رہے ہیں آج یہ آقوام میں کھاڑے بازی ہو رہی ہے کیا ہوا ایمان فطرت ہے سب سے زیادہ کمی نہ ایمان انسان ہے نہیں یہ جو نظام حیات کیا سرابی ہے جب نظام حیات کو خراب ہوا ہمارے توائی کے بنا پر مضموی توائی کے بنا پر خراب ہوا بچوں کو دیکھ لیجئے آپس میں لوگتے ہیں جونا ہماری بیدت میں ہے قرآن نے کہا تو میں تم میں سے باز کے بعد عدو رہیں گے چلیئے اب ہم کہا دوستوں رہ سکتے ہیں قرآن کی پیشنگوئی ہے یہ شراب دیا ہے قرآن کے تم میں ایک دوسرے دشمن نہ ہو گئے کافی رہو کافی رہنی تم میں سے ایک دوسرے ابھی ہمارا مشکل سے بڑھا چار دماغ کھلا ہے اب باقی بڑھنا ہے رفتہ رفتہ یہ پریشر وولٹیج کے پہتے رہیں گے کھلتا رہے گا دماغ تو انسان اک سے پورا دماغ ہو جائے گا پھر کیا کہنا جیسے میں بھی کہچا ہوں وہ تو الہے کا احنات بنے گا کون کا یا کون چمانسل پنا چاہے گا اب یہ نفسیات نے ہاتھ پکرا ہے انسان کا تو یہ اس کو رانمائی دے نفسیات بھلا کام کرے گی نفسیات جو مینٹل ڈسپلنز ہوتے ہیں جہاں سائنس کا مذہب کا سب کا کونٹی جیسے انسان کو اس کی منزل کیسے اپلے جائے سولہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدیان نے خراب کیا ادیان کا بڑا باری احسان ہے انسان کا اور ادیان جو بھلس پر رفتی ہے ان کی دی ہوئی ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ پھوچ آیا ایک پلے میں دین کے فائدے رکھی ہے ایک میں نقصان نقصان کے پلہ باری کسی نفرت بدھا کی انسان ہوں میں سمجھ ہی غلطی ہے سمجھ ہی سمجھ کسی نے کسی خیوام کیا ہے جو ہماری سمجھ اسی اسی نفرت ہے اسی کا نعرہ اسی کرنے اسی خیالت جب پوچ صحت نہیں دیکھ اسی مسلمان کیا سمجھ کیا تو بہارہ تو جو نقصان محمود اسی دین اسی اسی ہاتھی ہاتھی استعمال کرو بہمانی کے لئے یہ ہاتھیار ہے جب یہ استعمال کیجئے جیسا عورتوں کو ذکر ہو رہا تھا بہت 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 تجربے میں عورت کس انداز کی آپ کو متاثر کرتی ہے جو تجربات سے آپ ہوترے ہیں جو آنی آنی اشوہ جو ہے وہ ہے اس کا چہرہ مہرہ رنگ کسری ہیں ایک آنی اشوہ ہے شاہدانیس کے ہوئے وہ میانے دارد بندے تلتے آواز کے آنے دارد جو وقتی آن ہوتی ہے وہ قیامت سے ہوتی ہے اس کے ہر ایک اشار سے نکلے ہیں ایک ادا کے یوں اور اس کو کونسی چیز متاثر کرتی ہے اس کو بھی ہمائی کوئی ادا پاسند ہوتی ہے اس کو بھی پاسند ہوتی ہے جوڑ صاحب کچیز بات سے ایک بات اور نکلی ہے کہ حسن میں اور ادا میں کیا فرد ہے حسن تو مادی چیز ہے چہرے کے خدود میں حسن ہوتا ہے ادا ہوتی ہے غیر مادی چیز ہے غیر 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 مرائی ہوتی ہے مرائی تو ہوتی ہے جب وہ عشے سے کم اور گھما کے بات کرتی ہے تو ہواہی دارتا ہے کیوں مرائی تو ہوتی ہے جب وہ پان بناتی ہے تو پانوں میں اسی قلائے کی لچک آ جاتی مرائی تو ہوتی ہے مرائی ہے لیکن ادا میں یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے اور خوشن جامد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے خوشن جامد ہوتا ہی یہ کہتا ہے مسلم یہ کہ تاج محل ہے حسین ہے اب کیونکہ اس میں ادا نہیں ہے اس لئے مسلم ہے ادا اور خوشن کا فرق کہاں پر ہوا ہے میں ابھی بتایا کہ خوشن چہرے میں ہوتا ہے ادا ہوتی ہے مختلف حرکات جسمانی میں اور آواز کے زیرو بم ہوتا ہے حرکت ضروری ہے اس میں ہاں حرکت ضروری ہے فرق کے چھپکنے میں ادا ہے جو سب ہماری نفسیات میں آج کل ایک ریسرچ کا یہ تحقیق کیا بحث میں اکیت ہے لینگویج اینڈ تھاوٹس لینگویج اینڈ تھاوٹس اس کے ٹائٹل سے اس موضوع میں تاک ہی تحقیق بھی کر رہے ہیں سائنسی طور پر بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ سوچ کے لئے الفاظ کا جاننا ضروری ہے الفاظ لا آتے ہوں تو پھر سوچ یہ ہم الفاظ ہی میں سوچتے ہیں الفاظ کو وقت سوچ نہیں سکتے یہاں الفاظ میں سوچ نہیں الفاظ خلا میں کوئی سوچ نہیں پھر انسان کی ہر قرقی جو ہٹ کر رہے ہیں اتنی چیزیں وہ جانتا تھا پروگرس تو نام ہے ایک نئی چیز کا پھر ایک نئی چیز کا پھر ایک نئی چیز کا دو چیزیں معلومہ دو چیزوں سے تیسری چیز کا پیدا کرنا ہے یہ تو ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہیں گے ہمیشہ تو آپ کے تجربے میں لیے یہ ہے لفظ بھی تو پیدا ہوتے ہیں جو سب الفاظ پیدا ہوتے ہیں تورید ہوتی ہے تخلیق ہوتی ہے تسکیق ہوتی ہے الفاظ کی تراکیب کس ہوتی ہے استراحے منتی ہیں نہیں نئے محورے بنتے ہیں گھس گھس کے لفظ چڑھتا ہے زبان پر لفظ تو گھس گھس کے چڑھتا ہے زبان پر لفظ تو گھس گھس کے زبان پر چڑھتا ہے پوری تاریش کے ساتھ تو کسی جنگل میں اگر ایک ایسا آدمی ہو کچھا بیٹھا نہ ہو لوگوں میں بات آپ نہیں کیوں اس میں سوٹ ہوگی یا محدود ہوگی محدود ہوگی سوٹ تذور کچھا کچھ ہوگی کھوپڑی کام کرے گی کھوپڑی کام کرے گی الفاغ نہیں ملیں گیا پر یہ دیکھا جاتا ہے وہ لوگ جو بہت سی زبانیں کیانتے ہیں وہاں ایک اور زبان باب اپ سکتر زبان فکر کسی چیزیں ہیں صدر کسی سے دیکھا ہمارے ہاں ایک ایسے وہاں ایک چینیس فیبلی ہیں وہ انڈریزی بچھی پڑھتی ہے اور اینڈریزی بی خود چینیس بھی بلتی ہے وہ چھوٹی سی بچی ہے، تری زمان سے بہت دیتا ہے، لیکن مجھے تیسٹس کے دیتے سباری ہیں؟ جو شخص ہفت زمان ہے وہ عقل ان کمدور ہوتا ہے، یقین ان کمدور ہوتا ہے۔ میں نے کسی ہفت زوال کو اچھا مدبر اور مخقر نہیں پایا، نہ اچھا شائر پایا۔ کیوں توجہ بڑھ جاتی ہے؟ توجہ بڑھ جاتی ہے تفیش تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہوا تجھے ایک میار تھا، اچھا اردو چاہے فارسی کی بھی شہر ہے؟ فارسی تو ہمارے جہاں دامن کو ساتھ ہے، بھی اس کی ہٹی ہے۔ ایک پریشن ہمیں فارسی چھوٹی ہے۔ لیکن وہ لینگویسٹ ہونا ایک الگ بات ہے اور فارسی سے متاثر ہونا فارسی تبانی کی ہے۔ تو تو آپیشن لیکن، یہ معلوم ہے کہ بلی ایک نام ہے، ایک خرہرہ نام ہے، ایک قیت نام ہے، ایک بل، بلاؤ نام ہے، نام سے ڈلی کی حقوقت سے واقع نہیں ہے اسما سے اشیاء کی حقوقت نے مانم ہوتی ہے آب ہے جل ہے بارٹر ہے ماں ہے اس کو مانم ان کی رکیس چیز کے اتنی نام ہے اس سے کیا ہوگا وہ اپنے گزہر تو کر سکتا ہے اس نے بھی قام میں اپنا اظہار خیال تو کر سکے گا لیکن سرازہ نہیں بڑھے گا بچپن میں جو مذہبی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں کہتے ہیں وہ کچھ ایسا ڈھر کر دیتے ہیں کہ آدمی روموں سے ہاتھ رہے ہیں ارے صاحب ہڈیوں ہڈیوں کے بھوڈے میں آ جاتی ہیں ہڈیوں کے بھوڈے میں آتی ہیں اب میں اس منزل امر میں ہوں اور میں بھوٹ و پرید کا قائل پتہ ہی تو اپنی بچپن میں دادا میاں کے مہم میں کہا کہ پھلا تاک پتہ رہتا ہے پھلا چلائے لیتی پھلا آسے برہتا ہے یہ سنسوڑا کھا تھا بچپن میں ابھی میں سنسرسٹ میں گیا تو میں نے خیال کیا دادا مہم دادا نہیں ہے کہ میں نے کھلوا کے دیکھنے پرانے یاد گارے تو وہ پہر کو میں لیا سکتے ہیں تین آدمی ساتھ کیا ہے یہ ہے ہڈیوں کے اندر اُتر جانے چیزیں جو جڑی کاٹتے ہوئے خالہ جانے ایک مغزہ بین کیا ہڈیوں اُتر گیا اس سے دو کا کام ہے ان باتوں سے نحجات حاضر کرنا جوڑ صاحب آپ جیسے جید عالم اور اس کا بڑے جید جاہل کہو ایسا اگر یہ سوال ہے بلا انفیر پویسٹن ہے کہ آپ کو اپنی تمام تخلیقات میں سب سے اچھا شیر کونسا رکھتا ہے موسکے پر ہے موسکے پر ہے موسکے پر ہے اس وقت کونسا شیر بہت اچھا ہے یہ کونسا موس ہے ایسا تو ایک شیر پسند آیا ہے اپنا بود آپ کو سوال ہے آئیے آپ ایجا رہے ہیں نہیں ابھی یہ لے رہا ہے ایک شیر اس وقت شیر مہنے خودی جو چاہا ہے وہ شیر تلو آپ سے چکا ہے آپ اسی چھوؤیا ہے گاہ دل اتنی لطافت میں دبوتا ہے مجھے چاندری کا وزل بھی محسوس ہوتا ہے و parent 겼 جیби چاندری کا وزل بھی محسوس ہوتا ہے شنید اور یہ صورت الحال کب پیدا ہوتی ہے پیروہ 101 پیسط ضروری ہے گلو بول بول ماں غلو بول بول عدب نہیں ہے اب تو یہ تو ہمارے قدامہ کی شاعری ہے گزل کے گزل کی شاعری تو گلو بول بول ہے کافیا کافیا کامی کافیا جو ہمار ہے سالے اور تو سید اور یہ قہد ہے فکر کے قہد کی علامت ہے یہ سے تقلیدی ہے بات جس پہلے سے پوتا بھی اسی پہلے کوئی محشوقہ ہے سب سے پہلے عدب میں غالب نے فکر کو داخل کیا اور اردو میں تو اندھو میں کانے رازے ہیں پارسی میں بہت بلے عدد ہیں بہت بلے عدد ہیں فارسی میں کوئی فارسی شاید بھی اتنا نازو خیار نہیں گل رہا ہے پہشن میں زمان سے نہیں کہتا زمان جا غلط ہو سکتا ہے جو ساکھ شورت جو نصیب ہوئی ہے وہ تو فارسی کی ویشہ سکتا ہے شورت جو غالب کو ملی وہ تو اردو کی ویشہ سکتا ہے جو حالا جاہل ہیں فارسی جانتے نہیں ہیں مرنہ فارسی بہت بار آدمی ہے اردو میں مہد اور دھوم پانے راجہ ہیں اردو رکھا کیا ہے آپ میں خونے جگر سے ہے رگِ حرخار شاقِ گل خونے جگر سے ہے رگِ حرخار شاقِ گل اب پہلا کتنا اچھا دعویٰ ہے کتنے اچھی بات کہ گیا لیکن دوسرے مصرے مٹھوکر کھا گیا کب تک کیا ہے وہ خونے جگر سے ہے رگِ حرخار شاقِ گل داچند باغبانی سہرہ کرے کوئی ہاں 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 داچند باغبانی سہرہ اب کیا خک گیا اب اسی کو فارسی میں ادا کرتا ہے ہاں فارسی میں تو آیا ہے آمشتہ ایم حرصرِ خارد و خونے دل آنونِ باغبانی سہرہ نوشتہ ہے اب تک یہ ہے کہ یہ بڑا فق ہو گیا ہاں ادنا کہتا ہے کہ یہ ہے حضورِ حرار باغبانی سہرہ نوشتہ ہے اور اس میں کہہ گیا ہے کہ کفتا چند باغبانی سہرہ کرے جانا جنت ہوتا ہے کہتا ہے جنت نکونت چارے بربادی خاطر جنت نکونت چارے بربادی خاطر تامیر باندازہ بیرانی مانی نمی ترسم کی گردت قار دوزق جائے مر راہ چاہے تم نے مدارہ کیا اس کو آگ میں ڈھوک لیا امام جنیل افدین کے خیمدن تھے ایک شخص آیا پری پیاس لگی ہی مجھے پاری پھلوائی ہے امام پاری پھلوائی ہے کہا آپ کو پہلتے وقت کہا جاؤں گے آفتا آپ کیونکہ سطح ہے آرام کرو آنا پھلوائی ہے سو گیا سو گیا سو گیا سو گیا آپ نے کہا آپ راتی جو مدارہ کر دیا اس کے پاہ مانمان بھر کہو گئے جکاہ مستی کے باہمزرم مدارہ کر دائی اس سے چلانے کیا واپس آیا سو گیا آپ نے مجھے پہشانہ نہیں منابطی مدارہ تھی آپ نے کہا بھائی میں نے تو پہلی نظر پہلتا کیا تو وہی ہو جس نے میرے بھائی اسکر پر سینے پہلی مدارہ کر دائی دیوز ہوگی آپ جکاہ مستی کے باہمزرم مدارہ کر دائی یہ اس عالم میں پیدا ہوتی ہے جب انا میرا معید ہو کے کل ہو جائے جب میں آپ کو اپنے سے جدہ جسمن دیکھتا ہوں تبا نہ آپ میں مجھ میں کوئی فرموی ہے میں اور آپ ایک ہو گیا پوری یونیورس اور میں ایک ہوں تو پھر کہے نفعہ پھر کہے کہ انجیں تو یہ رحمت اللہ علمین کا مقا بشک رحمت اللہ مسلمین نہیں تو اس میں بھی قرآن میں بھی رحمت اللہ مسلمین کا مسئلہ تا نہیں رحمت اللہ علمین میں کوئی مسلمین نہیں کہا اب کچھ دیر مجھے آپ نے اساس کرنا ہے کہ شیر اکر کا ہے تبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر اوپر جائے اپنے تخیلات کی بلندیوں میں خود سے نہیں جاتا ہے خود دماغ متوفزے ہوتا ہے سعودی قیفیت پر اور وہ سترہ سے بھی آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے اپنا سایہ سترہ سے چوٹیوں پر دیتا ہے کیوں ہوتا ہے ایسی کے بھی آگے آپ پر بکاری ہوتی ہے وہاں جیسے ابھی جانگریل کوئی ہے محسوس ہو رہا تھا کہ خدا ہو گیا وہ ساتھ بھی یاد ہے ایسا بھی کوئی وقت آتا ہے اب اس کو میں اپنے اپنے بیٹل ڈیسیپلن کی پر آج جائے جاتا ہے ایک سمجھتے ہیں اس کو خدا ہو گیا وہی ہوتا ہے کہ کل کائنا سے بڑا پہن جاتا ہے کبھی اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ بہت اخری محلوم لگتا ہے انسان اپنے میں کیا جانا ہوں سن ہو گئی آنکھیں تو سماعت پائی سن ہو گئی سن ہو گئی کان تو سماعت پائی گل ہو گئی آنکھیں تو بسارت پائی جب علم کے سب خزار ڈالے قلزم کب دعوالتِ ارفانِ جحالَتِ دعوالتِ ارفانِ جحالَتِ دعوالتِ ارفانِ جحالَتِ دعوالتِ ارفانِ جحالَتِ ایک بھو لیتے سے اور دوسری کیتری ہیں کہ عمرائی جو لیتے ہیں خیالات میرے تو کونیا خود Ondین سے ، دکھراتی ہے زمان اللہ آرہاں دیکھا ہے کہ خیالات کے پاؤں کونین کی افاق جادر سے اکل جاتے ہیں کبھی اتنا وسیر کبھی اتنا حقیر عجب فیل ہے اچھا اس حصت پر خیال میں سوچ جو ہے میں ہمید ہوتی ہے انہی دنیا بھی تجربات میں اس کی یا نکل جاتی ہے سوابت سیجاہر سے تکراتی ہے کچھ اس کی جھلکیاں آتی ہیں ستاروں جو بھاگ رہے ہیں رکس کر رہے ہیں وہ رکس ند آتا ہے لاکھوں کشانیں آتی ہیں سامنے لاکھوں کورے اور لاکھوں کا آتا وہ مہداب سامنے آتے ہیں ایک آنکھیں خیرگی مکتل ہو جاتے ہیں اس پردہ رنگوں پو کے پیچھے ہے کون بولو اے دوبتے ستاروں بولو اے دوبتے ستاروں بھاگ رویا ہو بھی کوئی ہو گئی گھبرا کے کوئی بھر گیا میں نے کہا نہیں اپنی جہادت پر رو رہا ہو اپنی جہادت پر رو رہا ہو مجھے کوس نہیں معلوم ہوتا ہے کوس بازان چلتا ہے جسی کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس کیوں کا جواب ہے کیوں کا جواب نہیں ہے بابا کیوں گدگدی سے آتی ہے ہنسی بیٹا آپ مجھ کو بھی یہ نہیں ہے مانے نہیں مانے کیوں ہنسی آتی ہے ہمارے انا سے ترقیبی سے ہمہنگ ہو جائے وہ ہی ہے توان مکروحات و مربعات اسی دھرے بتلتے ہیں آپ کوئی میرے لیے حد ترقی میں رہی جھچک موت کی واقعیتی سے وہ بھی نہیں رہی کیا بات بس اچھا یہ وہ جس کو انگریزی میں looking forward کہا جاتا ہے looking forward to it ایسا کچھ ہے آپ میں موت کو آیا ہے آپ کا تصور کو جی 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 موسیقی مزا تو جب ہے کہ نظمِ چمن پتھا جاؤ نظمِ چمن پتھا جاؤ شکایتِ روشِ باغواں سے جاہا موسیقی کہ جگر سے امید زباد بنے کہ کہ جگر سے امید زباد بنے کہ کہ جگر سے امید زباد بنے جناب چکوے پاتے خدا سے کیا ہونا موسیقی ہاں کا سے سے موسیقی موسیقی کو قلعہ کے دوش کو معروض کی ضرورت ہے زمین اجزے سوہ عمر سے شابت ہے ضرور قلعہ شکر وقت کا سقادہ ہے قلعہ شکر وقت کا سقادہ ہے سجود بارد جہے خسرات جاہدہ اینا سوام بہائے بغیر پاد یدید اینا سوام بہائے بغیر پاد یدید فقط حسین براہوں بغا دکاو دا اینا سوام بہائے بغیر پاد یدید فقط حسین براہوں بغا دکا ہوگا جب مرد ہو تو چنین و چنان کو زیر کرو جب مرد ہو چنان کو زیر کرو اس احتجاج تنین و چنان کو زیر کرو مجاہدات زمان و مقام سراؤں جراؤں مظاکرات زمان و مقام سراؤں جراؤں تاقت جردن کشا بجھائے بغیر جراؤں تاقت جردن کشا بجھائے بغیر فقط ملامت جردن کشا بجھائے بغیر کہ جراؤں كاند کشا بجھائے تحرن جراؤں اح Sant manifestation جراؤں صلو جراؤں يجربت لو ف کنان معاوت حسین جراؤں ي جراؤں جراؤں یہ سؤال mast اگر غلغلے نہیں تا پھر اہد نظر میں ہی الامان یہ باہمینات یہ ذہنی تاسوا سینت کے باغ میں یہ خصو خار انتنا اطلاق تی جبی پہ یہ داغ تعیونہ میلان تاخلی پہ یہ نام خارجی یہ دعوت سلاح مینزوں پہ سیاد دار القضاء میں پترت انسان کی پیشیاں جبلا سے مہتزم سموط مقدمات اکتاب خود نگر کے یہ ہندھے مقاسبے ازداد خود استسر کے یہ بچے تحیلہ ایک عمر مستمہ میں یہ پیکار مستیاں ایک عمر مستمہ میں یہ پیکار مستیاں اے بے ایک عمر اتنی عبارتیں شہرے نتیجہ کے اتنے تاز یہ دھوک میں سپے ہوئے چالوں سے واسطے یہ زہر میں بجی ہوئی نظروں کے تجربہ نتوں سے یہ دھکے ہوئے چکے مصافحے جکر میں یہ بھلے ہوئے قوے معانقہ یہ دستے جبر وضع کے پر پاتے ہوئے کلام یہ تیسے پریش کے ترشے تقلقار ہندی لگاوٹوں کی یہ جھکری دیا فتیں دوڑے معاہدوں کے یہ جھوٹے تعلقار یہ جنگ اقتدار کے حاصل نہیں ہناو حاصل نہیں ہناو انسان کی جرف سے انسان دو غدار یہ معنی ملال یہ لفظی تدورتیں کونی ازی جیردار یہ نسلی مناقشہ یہ دیدہائے صبحوں میں چکتی ہدایتیں یہ تانہائے شام کو سکتے مقیرمات یہ راب کے گلے کو دباتی اداسیاں یہ بندو رشتو نفرتو شمخونو فدروی یہ حرب ضربو خضو جنگو مباحلات رنگوں پر یہ اناد عقیدوں پر یہ بھتا یہ جدیبی ستبال یدینی مجاہدات یہ قوت رہبری پسکلکتی ہوئی جمال یہ آل مصطفی سے بدکتی ہوئی برا کونوں کے راستوں میں یہ ساتھوں کی پلکنیں رنگوں کی عرضوں میں یہ خورے واقعات یہ سینہ بہار سے عصہ ہوا دھوار یہ قیمہ نشات کی جلتی ہوئی قناہ یہ نمات کے بھمر یہ براؤں کے بانڈرے یہ سیلے اصواح یہ تیخانے سارے ہاں آنکھوں کی پکلیاں میں یہ درداب مہدار آنکھوں کی قابلے میں یہ شورے تغیرہ آنکھوں کی مرکیوں میں یہ ناغوں کی تروتیں آنکھوں کی اوٹ میں یہ کراہوں کے ہاتھ سارا یہ باجگوں علوم کیا بھی صداقتیں یہ مفتری حواس یہ اندھے مشاہدات اور اس تمام سلسلہ اے کوہدار کو اور اس تمام سلسلہ اے کوہدار کو بھور پہانی میرا جندن کان سلونی میرا آنجن میرا من ہے میری سمرن سورن تور سکاہوں تارے بندن بندن پورا پچھن پتر تکھن بولت تارے جندن بولت تارے جندن موسیقی کام ہے منتی مالا جپنا پیسا جلنا پیسا تکنا چوب سلپنا بھول سلپنا یہ ہی اپنا وہ ہی اپنا کس سے دھگوہ کس سے انبن بورت تارے جندن چادو سونا جنتر منتر چادو سونا جنتر ناد اور جائے ہوت اور خسکر جلنا ہے ان سب سے خسکر چین ہے بگلے سرکا چکر دھرم ہے پاپی منتی ایتھر بولت تارے جھنجن جھنجن بولت تارے پیر پروہت پوڑی پاپا پیر پروہت پوڑی پاپا موسیقی دکن جھنجن جھنجن پیر پروہت پوڑی پاپا حنتی دھولت تاکہ خائیا حنتی دھولت تاکہ خائیا حنتی دھولت تاکہ خائیا اب پیر پروہت پوڑی پاپا ملتی روے تنتی کلدے ملتی مایا گھرٹی ملتی مایا گھرٹی نمزی مالا حت سب گھرٹی باون بیرکن جوان لوگ یہ سارے چپ کر کھاتے آہ دلینے آتے جاتے چلتے بھرتے روتے جاتے سب سے رشتے سب سے ناتے سارے ساتھی سارے تاجن بولے سارے دھنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� سارے جب سے دیرے دل میں سب سے ہیرے پھیرے دل میں دنیا بھر سے دیرے دل میں سارے دل ہیں دیرے دل میں سارے جب سے دیرے دل میں سب سے ہیرے پھیرے دل میں دنیا بھر سے دیرے دل میں سارے دل ہیں میرے دل میں سب کی دھاکن میری ہیرے دل میں پتہ پتہ ماہِ سنا پتہ پتہ ماہِ سنا بھوٹا بھوٹا جیتا انسا بھوٹا بھوٹا جیتا انسا مکھرا مکھرا جیتا قرآن مکھرا جیتا قرآن تیتا قفروں تیتا عیمہ وہ بھی سکلن جیتی سکلن وہ بھی سکلن جیتی سکلن وہ بھی سکلن جیتی سکلن ترہ ترہ میرا مندر پترہ میرا کوہر تارہ تارہ میرا جیومت تریہ تریہ میری چادر تہرا تہرا میرا تارہ تارہ جن 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 سب سے کادل میرے پارے سب کی آنکھیں میرے دارے سب کی ساسیں میرے دارے تارے انسا میرے چارے ترہ میرا پارے ترہI کادل میرا پارے سب کی ساسیں میرے دارے سارے انسان میرے پیارے ساری دھرتی میرا آگر بول سارے گھنجن گھنجن آخری مذہب کہتا ہوں کہ میں ہوں مدھرہ برسن دنیا میں ہوں مدھرہ برسن دنیا میں ہوں ماتھا چندن دنیا چندن دنیا میں ہوں بادر سامن دنیا میں ہوں مکھرہ برسن دنیا میں ہوں مکھرہ برسن دنیا دنیا مکھرہ میں ہوں دنیا بول سارے گھنجن میں ہوں مکھرہ برسن دنیا آتی ہے لبا آؤ سوق جائیں وقت مست ہے خود حیاء آؤ سوق جائیں جب علم سہت چاندنی کا تامن نمنا اب دین سکی ہے راہ آہے سنچل جوک دیوانی اللہ سنچل جوک دیوانی ساتھ لالی لہجہ چطان لکھا لہجہ چطانی اپنے بے خود پھینچہ پانی تیسے کھلپی بان کمانی تیسے کھلپی بان کمانی آہا ہاں چپ چور کمانی ہو 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 گھنی دور کمانی جا سرابو گاہے جیہوں جا سرابو گاہے جیہوں گاہے بیلہ گاہے جا된ے بہتو ہے ہم گھر کی کمانی ہم گھر کمانی ہم گھر کمانی ہم گھر کمانی شکریہ ڈوگو گھر کمانی آہا ہم گھر کھو وقت хоть've почти've کھاں پھائمہ موسیقی 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 تو درج دل کا ماجرہ کرنا سبا جانا دھر تو درج دل کا ماجرہ کہنا حضور شاہ پاسد آجدی حالِ قضاء کرنا عدب سے تیشانا تسبو کرنا مربت سے اگر دل کا جو عالم ہو رہا ہے برملا کہنا کہاں پانا جو شغلِ ہاؤ ہو تو میری جانب سے مغافِ بندجی کہنا ممنون سے دعا کرنا ممنون سے دعا کرنا کیونکہ تو ان کی عدد کلی کلکوں کو بھترا کر میری رودادِ برہم خوابیِ آمِ بلا گو ممنون سے مستی چھیڑنا ذکرِ شبے میری مشکل بھیان کرنا میری مشکل بھیان کرنا یہ بھاپنا کجبے کا تعلیم ہے گروروں کا تو مجھ کو بندر مولا تلا منزو خدا کرنا تو یہاں ایک چب کو تھا میں جنگ پر مائے اگر وہ یہاں ایک چب کو تھا میں جنگ پر مائے تو اس کو میری سبے سلحو چوپی ایک ادا کہنا اگر وہ شکوہ فرمائے میری دستاک دستی کا تو میری اقل کو آشک کی اقلیں نارضا کرنا تو خیر سے مجھ کو اگر اللہ کا منکر تو مجھ کو آدمی کا خواب میں درداشنا کرنا قایت وہ اگر فرمائے میری بادخاری کی تو میری اس روش کو چبر سلطان خواہ کہنا تو میرا حال غم سنکر اگر بگنیں تو میرا حال غم سنکر اگر بگنیں تو جنگی سے گراسی ڈال کر لہجے میں اگر وہ شکوہ فرمائے میری شاہد پرستی کا اگر وہ شکوہ برمائیں میری شاہد پرستی کا تو مجھ کو عادتاً بدراہ و طبعاً پارسا کرنے گا دوکے ببا کی مدہ خانی سے سرا کرنے دوکے ببا کی مدہ خانی سے سرا کرنے مجھے کس چار کے لہجے میں سوڑا سا مورا کرتا ہے اگر تیری شفاہ کام آجائے تو کیا کہنا ہم نے کہ دل اقل کو سیدہ ہو جائے سیدہ ہو جائے آفاق سے اثرار ہوئیدہ ہو جائے مدت سے گرا رہا ہوں سخنے اکتا شاید جنہیں جنہیں پہتا ہوں اس کی لوگ تفائے جاتی ہے مجھے سکتی اس کی دھن دھلائے جاتی ہے مجھے مجھے دینے دینے غبی افتار کی جاتی ہے یہ ان کی بھوک آ جاتی ہے دہر میں پہنائی نہیں پاتی ہے جب دہر میں درجہ ترنگیں میری دھبراتی ہیں انگلائی جو لیتے ہیں خیال آپ میرے ہم پر بھی ہسینوں کا قرم تھا ایک روز اس قام میں اپنا بھی بھرم تھا ایک روز جیزار نداہوں کی قدرگاہ ہے بہتا ہے جیزار نداہوں کی قدرگاہ ہے یہ کہنا جو نظروں کا حرم تھا ایک روز سر بھائیت سرگاہ انگلائی مجھے نعر جہیم اب بل میں انگلائی مجھے نعر جہیم میں قرائی یہاں تک اے عمر لئیم یہ بھی کہنا پڑا کہ بیٹی قدرگاہ یہ بھی سننا پڑا کہ بابا کسیم اے عمر روان کی راب اے ناظرے کائناب اے ناظرے کائناب اکس اے پبھی جبنے نہیں پاتی ہے نداہ اے قافلے ہاں اے تیری زندگی پتل ہلتا ہے بس اے قبطن کے لئے کھلتا ہے دن کہا کہ اس جمن میں بابا یہ قبطن کے لئے کھلتا ہے دنیا کا عجب دور نظر آتا ہے عجب دور نظر آتا ہے بدلا ہوا عرصہ نظر آتا ہے اے رب ہے کہ جب آئینا میں دیکھتا ہوں انا تو کوئی اور نظر آتا ہے نظر آتا ہے رب ہے اینا